یہ تو شوے ملے کو یوسف تو ماشاءاللہ با ٹھیک ٹھا کہیں ہمیں تو کئی بار یہ بھی کہ آپ مراسی لگتے ہیں ہمیں کس کو کہا آپ لگتے ہیں؟ یہ شوے محمد یوسف آپ کے بارے میں کہیں میں نے ایک بار میں یاد ہے وسیم بھائی کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا اور اس کے اندروں نے کہا تھا کہ رزاق جو ہے بڑا ایک ایموشنل اور موڈی آدمی ہے اس کو ہمیں کچھ بھی کہنے سے پہلے مجھے کئی بار سوچنا پڑتا تھا کہ کس طرح کہنا ہے یہ کس حفظ تک سچا بات؟ دیکھیں ہم ان کے اندر کھیلیں اور ہمارے آئیڈیل ہیں اور یہ کہ وسیم بھائی کو جکتیں مارنے کا برای شو ہو گئے اور جب وہ جوکت ماریں اگر ہم آگے سے جوکت ماریں تو وہ مائنڈ کرتے تھے وسیم بھائی مائنڈ کر جاتے تھے یہ اچھا ہے تو پھر ہم سنتے تھے اور وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جیسے کہ اب جیسے مجھے جوکت لگی ہے تو دیفنیلی میں ہسوں گا تھوڑی تو مو ہی بناوں گا تو یہ جب موڈ والی بات ہے یہ وہاں سے نکلی کے ہاں وہ سمجھتے ہیں بڑا ایموشنل آئی یا پتہ نہیں کیا تو اب ٹیم میں وسیم اکرم اوپر سے کیپٹن اوپر سے سیلیکٹر سب کچھ آل این آل تو جوکت لگے گی پھر ہمیں پھر کیا کریں پھر ایسے ہی موڈا پڑتا ہے بھائی ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ لگ نہیں رہا کہ آپ نے کہیں سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے بھائی یہ کہ اب دوبارہ فٹنس اور ٹریننگ شروع کر دی ہے اور کوشش کر دیں گے جو چھوٹے چھوٹے ایونٹ ہے ٹی ٹین ہو گیا ٹی ٹوانٹی ہو گیا ٹی ٹوانٹی ہو گیا ٹی ٹوانٹی ہو گیا ٹی 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 لیول پر کھیلنے کے لیے مگر یہ ویسے اتنی فٹنس تو کئی بار تو ہمیں جو پلینگ لڑکے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی نظر نہیں آتی یہ کیا کرتے ہیں آپ اور ایک چیز کہ یہ آپ جب سے آئے ہیں تب سے ویسے ہی ہیں یہ بڑا عجیب سا جملہ لگتا ہے مگر آپ ایکچولی میں ویسے کہ ویسے ہی رہے یہ کیا راز ہے دیکھیں شروع سے ہی ٹریننگ کا شوق ہے اور یہ ہر مندہ ٹریننگ کرتا ہے پر وید موٹیویشن اور ایم لے کر پوری کونسٹیشن سے کریں آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زردی آپ کی فٹنس صحیح ہو جاتی ہے تو ہمیں شوق ہے ٹریننگ کرنے کا بھاگنے کا دھوڑنے کا بھائی بہر تک اتھلیٹک باڈی ہے مجھے لگتا ہے آپ کی میں نے ان کو ایک فوڈ فیسٹیول میں دیکھا اور یہ بڑے شوق سے کھانا کھا رہے تھے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کھانا بھی شوق سے کھاتے ہیں یہ فوڈی تو پھر اتنا آپ کو فٹ کیسے رکھا رکھا ہے دیکھے کھانے کا ہر بندے کو شوق ہوتا ہے پر میں کوشش کرتا ہوں گرل چیزیں کھانے کی جس میں اولی چیزیں کام ہو جائے سٹیک ہو گیا کوئی اور جانریں دیکھو فلال ملک کھانے 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 ہنے دارے دیکھے ھرک کھانے کا شوق ہے پر یہ کہ مجھے کوشششش کرتا ہوں کھاتے ہیں وہ بلکل ڈیفرن ہوتا ہے ان کے فیٹ لیول بڑھ جاتا ہے جب ہم اگزشن کرتے ہیں ٹریننگ میں ہارڈ ورک کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمیں زیادہ کھانا پڑتا ہے اور رائیڈ فور کھانا پڑتا ہے جس میں آپ کو پروٹین ملے کارب وائیڈ پڑتا ہے پھر مسالے مسالے دل تو چاہتا ہے کبھی کبار کبھی کبار ہوتا ہے کبھی کبار ہوتا ہے آپ کو بھی دیکھ کے لگتو نہیں رہا کہ آپ کھانے کی شوکین ہیں آپ بھی شوکین ہیں اور اب آپ کیا ہمیں یہی کہیں گی کہ آپ بھی بہت ایکسائز کرتی ہیں میں بہت نہیں کرتی لائک تھرڈی منٹس پورٹی فائیو منٹس کی واک کرتی ہوں بس اچھا ایکسائز نہیں کرتے اپنے خوانتے شک کردے نہیں نہیں مگر اس سے تو خیر ان کے بھی کیلریز کم ہوتی ہوں گی مگر آپ پہنتے سیلس منٹ یعنی کے واک ہوتی ہیں بس بس لیکن مجھے کھانے کا شوق بہت ہے تو میں اچھا کھانا کھانا چھوڑ نہیں سکتی لیکن میرے کچھ دن ہوتے ہیں ایکسٹریمیسٹ ٹائپ ڈیز ہوتے ہیں کہ کچھ دن میں لگ کے کھاتی ہوں کہ جیسے دوبارہ نہیں ملے حالا اور کچھ دن میں بالکل اپنے آپ کو لیمیٹڈ کر دیتی ہوں فروٹس پہ اور گرل چیزوں پہ یہ تو بڑا ایک ڈراسٹک قسم کا سٹیپ ہے ایک طرف آپ پورا یعنی کہ ایکسٹریمیزم کی طرف جاری ہیں کھانے میں اور دوسری طرف آپ پھر فروٹس کے اوپر آجاتی ہیں خود بھی کوکنگ کرتی ہیں آپ کیا کبھی کبار once in a blue moon once in a blue moon یہ تو بڑا صرف آپ خود کوکنگ کا شوق رکھتے ہیں یا آپ صرف کھانے بھی کھاتے ہیں صرف بلکل نہیں بس کھانے کا شوق ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں بس شکردہ کرتے ہیں کھانے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کوئی اور بنا کے دے دے اے ہم سٹار ہو گئے نے دے کھول کے کھان دے بلکل یہ بلکل ٹھیک ہے ایسا وقت بھی تھا اور اس طرح بھی ہم کھاتے ہوتے تھے کہ نان کے پیسے دیتے تھے باقی کوئی پیسے نہیں ہوتے تھے اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ جی کہ اس کے بعد آپ کے بارے میں کہیں میں نے ایک بار میں یادہ وسیم بھائی کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا اور اس کے اندروں نے کہا تھا کہ رزاق جو ہے بڑا ایک ایموشنل اور موڈی آدمی ہے اس کو ہمیں کچھ بھی کہنے سے پہلے مجھے کئی پر سوچنا پڑتا تھا کہ کس طرح کہنے ہیں یہ کس حفظ تک سچ ہے بات دیکھیں ہم ان کے اندر کھیلیں اور ہمارے آئیڈیال ہیں اور یہ کہ وسیم بھائی کو جھکتیں مارنے کے برای شہ ہو گئے اچھا اور جب وہ جوکت ماریں اگر ہم آگے سے جوکت ماریں تو وہ مائنڈ کرتے تھے اچھا وسیم بھائی مائنڈ کر جاتے تھے یہ اچھا ہے بھائی اب ہم سنتے تھے اور وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جیسے اب جیسے مجھے جوکت لگی ہے تو ڈیفنیلی میں ہزوں گا تھوڑی تو مو ہی بناوں گا یہ جب موڈ والی بات ہے یہ وہاں سے نکلی کے ہاں وہ سمجھتے ہیں بڑا ایموشنل آئی یا پتہ نہیں کیا تو اب ٹیم میں وسیم اکرم اوپر سے کیپٹن اوپر سے سیلیکٹر سب کچھ آل ان آل تو جوکت لگے گی پھر ہمیں پھر کیا کریں پھر ایسے ہی مونا پڑتا ہے تو ویسے کبھی آپ نے کسی نے واپس جوکت ماری وسیم بھائی کو ایک دو بار بس ہوا ہے بس انہوں نے بھی مائنڈ کیا پھر کون سا ویسے آپ کو لگا پلیئر آپ کے ساتھ کا جس کے ساتھ آپ بڑا کھلا کھلا آپ مارتے تھے جھکتے اور جوک راؤن کرتے تھے نہیں ہمارا یہ شاید عفیدی کے ساتھ اور شوے بختر شوے ملک تھے یوسف تھے ان کے ساتھ ہمارا اچھا طرح ان کے ساتھ یہ آگے سے نہیں ریاق کرتے تھے اس طرح نہیں نہیں یہ تو شوے ملک اور یوسف تھے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھا گئے یہ بھائی تو بہت شوے ملک ساتھ بہت زیادہ تھا ہم نے تو کئی بار یہ بھی کہ آپ مراسی لگتے ہیں ہمیں کس کو کافتے ہیں شوے محمد یوسف کو محمد یوسف تھا وہ کہہ دیا انہوں نے بیٹھ جو کئی بارا انہوں نے موٹا نکلے آجی نہیں نہیں دیفنیلی اس کا بڑا سینس اپنی بہت اچھی ہے ان کا ہاں یوسف بھائی کہ میں نے سننا ہے کہ بڑا کمال سینس اپنی بھائی ہے جب مارے پاس جگتے ختم ہو جاتے تھے ہم مراسی کہہ دیتے تھے اچھا تو یہ ہی مارے پاس ہوتا یہ ہوتا تھا آپ کے پاس